جب میں مروں تو اپنے دادا جی کی طرح مرنا چاہوں گا جو شانتی سے اپنی نیند میں مرے تھے کار میں بیٹھے باقی یاتریوں کی طرح چیختے ہوئے نہیں تین طرح کے آدمی ہوتے ہیں ایک جو پڑھ کر سیکھتا ہے کچھ جو اولوکن سے سیکھتے ہیں باقی سب ہی کو خود ہی بجلی کے تار پر پیشاب کرنا پڑتا ہے کبھی کسی ایسے آدمی کو تھپڑ نہ ماریں جو تمباکو چبا رہا ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی پربہاوشالی وقتی ہیں تو کسی اور کے کتے کو آدیش دے کر دیکھئے ہم اپراد کو روکنے میں اسمرتھ لگتے ہیں تو کیوں نہ اسے قانونی بنا دیا جائے اور پھر ٹیکس لگا کر اسے ختم کر دیا جائے اس طرح جیو کہ تمہیں اپنے توتے کو شہر کے گپشپ کرنے والوں کو بیچنے میں شرم نہ آئے اگر آپ صحیح راستے پر بھی ہیں تو بھی اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں گے تو کچھ لے جائیں گے میں مزاک نہیں کرتا میں صرف سرکار پر نظر رکھتا ہوں اور تتھیوں کی ریپورٹ کرتا ہوں وگیاپن لوگوں کو کسی ایسی چیز پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے رازی کرنے کی کلا ہے جس کی انہیں آوشکتہ نہیں ہے سب کچھ مزیدار ہے جب تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو سب کچھ بدل رہا ہے لوگ اب ہاس سے کلاکاروں کو گم بھیڑتا سے لے رہے ہیں اور راجنی تگیوں کو مزاک سمجھ رہے ہیں پیاز لوگوں کو رولا سکتی ہے پر کبھی ایسی کوئی سبزی نہیں ہوئی جو انہیں ہسا سکے آج کل لوگ سمجھدار ہو رہے ہیں وہ اپنی انتر آتما کی بجائے وکیلوں کو اپنا مارگ درشک بنا رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ چنتہ کرنا کام کرتا ہے کیونکہ جن چیزوں کی میں نے چنتہ کی تھی وہ کبھی ہوئی ہی نہیں اگر بے وکوفی نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہے تو یہ ہمیں باہر کیوں نہیں نکال سکتی عورت سے بحث کرنے کے دو صدھانت ہیں دونوں ہی کام نہیں کرتے دو لکڑیوں سے آگ جلانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ان میں سے ایک ماچس کی تیلی ہو مجھے اپنے پیسے سے ملنے والے منافع میں اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی اپنے پیسے کی واپسی میں ہے ہاتھ سے کلاکار ہونا آسان ہے جب آپ کے پاس پوری سرکار آپ کے لیے کام کر رہی ہو سفلتا کی راہ میں کئی لبھاونے پارکنگ سپیس ہوتے ہیں وکیلوں کو ہرانے کا ایک ماتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بینہ کچھ چھوڑے مر جائیں بہت سے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں جو انہوں نے کمایا نہیں ہے ایسی چیزیں خریدنے کے لیے جو وہ نہیں چاہتے ان لوگوں کو پربھاوت کرنے کے لیے جنہیں وہ پسند نہیں کرتے جو سب سے بری چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہی آپ کے لیے سب سے اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ اسے خود پر حاوی نہ ہونے دیں ہمیں کبھی سچی سبھتا نہیں ملے گی جب تک ہم دوسروں کے عدھکاروں کو پہچاننا نہیں سیکھتے اچھا نیرنے انبھاو سے آتا ہے اور اس کا بہت سارا حصہ برے نیرنے سے آتا ہے یدی آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو یہ سرل ہے جانئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس سے پیار کریں اور جو کر رہے ہیں اس پر وشواس کریں ہر کوئی کسی نہ کسی بشے میں اجیانی ہوتا ہے جو لوگ گصے میں اڑتے ہیں وہ ہمیشہ بری طرح سے اترتے ہیں ہم سبھی ہیرو نہیں ہو سکتے کیونکہ کسی کو تو کنارے پر بیٹھ کر تالی بجانی ہوتی ہے پہلا امپریشن بنانے کے لیے دوسرا موقع کبھی نہیں ملتا ہم سبھی یہاں تھوڑے سمیے کے لیے ہیں جتنی ہسی ہو سکے اتنی کمالو اپنی پوری کوشش کرو اور جیون کو بہت گمبھیرتہ سے مت لو جتنا مورک ایک شکشت آدمی ہوتا ہے اتنا کوئی نہیں اگر آپ اسے اس وشے سے ہٹا دیں جس میں وہ شکشت ہوا ہے اگر آپ مجھے نہیں چاہتے تو نمانترن مت بھیجئے ہر آدمی کو جیون میں ایک بار افسر ملتا ہے ایک سفل پرینام دکھاتا ہے کہ محنت درڑتا اور افسروں کا لاب ہٹھانا آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے ہم پریرنہ کے یگ میں جی رہے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے جب تک کوئی ہمیں دھککہ نہیں دیتا دنیا کو کیا ہوا ہے ہم سبھی میں ایک ہی چیز غلط ہے اور وہ ہے سوارتھ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں کم ہی چیزیں ایسی لگتی ہیں جن کے لیے لائن میں کھڑا ہونا سارتھک ہو انت میں ایک سمائے ایسا آتا ہے جب آپ اپنی عمر کے بارے میں جھوٹ بولنا بند کر دیتے ہیں اور اس پر گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں میرا ماننا ہے کہ تلاک کو روکنے کا ایک ماتر طریقہ ہے کہ شادیاں ہی بند کر دی جائے چناو بھی شادیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں کسی کی پسند کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہر بار جب ہم دولے کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس نے اسے کیوں چنا اور یہی حال جنتہ کے ادھکاریوں کا بھی ہے میرا ماننا ہے کہ شادی کرنے میں اتنا ہی خرچ ہونا چاہیے جتنا طلاق میں ہوتا ہے اسے ایسا دکھائیے کہ شادی کا مول یا طلاق کے برابر ہے بھلے ہی ایسا نہ ہو ایک آدمی صرف دو چیزوں سے ہی سیکھتا ہے ایک ہے پڑھنا اور دوسری ہے سمجھدار لوگوں کے ساتھ رہنا آپ کو کبھی بھی سور کو پڑھانا نہیں چاہیے دو کارنوں سے پہلا یہ اسمبھو ہے اور دوسرا اس سے سور بہت پریشان ہو جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ایک گڑھے میں پاتے ہیں تو خدای کرنا چھوڑ دیں راج نیتی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اس میں ہارنے کے لیے بھی بہت پیسہ لگتا ہے کوٹ نیتی تب تک اچھا کتہ کہتے رہنے کی کلا ہے جب تک کہ آپ کو کوئی پتھر نہ مل جائے آپ کو کسی ویکتی کی مہانتہ کا آقلن اس بات سے کرنا چاہیے کہ لوگ اس کی کتنی کمی محسوس کریں گے یدی سورگ میں کتے نہیں ہیں تو جب میں مروں گا تو میں وہاں جانا چاہوں گا جہاں وہ گئے ہوں کبھی کبھی آپ کو جوخم اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ پھل وہیں ہوتا ہے چنتہ کرنا اس کرج کو چکانے کے سمان ہے جو کبھی چکایا نہیں جا سکے گا کل کو آج کا زیادہ حصہ استعمال نہ کرنے دیں موسیقی